موسیقی سولہ مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے دو مارچ کو خوش دار میں ریاستی مخبر کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچارون نے خوش دار کے علاقے اورناچ میں دو مارچ کو ریاستی یالکار حاجی مرید کو فیرنگ کر کے ہلاک کیا وہ اورناچ کے پہاڑی سلسلوں سورگر اور گردو نوہ سمیت دیگر کئی فوجی آپریشنوں میں قابض فوج کے ساتھ رہا ہے اس کے علاوہ وہ دوسرے مخبروں کو بھی اپنے گھر میں پناہ دے کر سرمچاروں کے ٹھکانوں کی نشاندہی اور بلوچوں کو اغوا اور قتل کرانے جیسی جنگی جرائے میں ملوث پاکستانی فوج کا ہم نوہ تھا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کل مغرب کے وقت ان کے سرمچار سبی کے علاقے میں گشت پر نکلے تھے کہ چانڈیو روڈ پر ان کا سامنا ریاستی پولیس کے گشتی ٹیم سے ہوا ریاستی پولیس نے سرمچاروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی جس میں پولیس کے ساتھ سرمچاروں کا جھڑپ ہوا مزار بلوچ کے مطابق جھڑپ میں پولیس کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائسیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق چیئرمن زاہد بلوچ کی طویل گمشدگی اور ادم بازیابی کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو پانچ سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے لیکن ان کو آج تک منظریان پر نہیں لایا گیا نہ ہی ان کو کسی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی خاندان اور تنظیم کو زاہد بلوچ کی خیریت کے حوالے سے خبر دی گئی ہے جو سریحاً انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ میں انسانی حقوق کے ادارون سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک واضح موقع اپنا کر ریاست پاکستان پر دباؤں ڈالے بی ایس او کے ترجمان نے مزید کہا کہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو پانچ سال مکمل ہونے پر تنظیم کے جانب سے لندن اور جرمنی میں آگاہی مہم چلائی جائے گی جبکہ جنوبی کوریا کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے لیے اس دن کی مناسبت سے سوشل میڈیا میں بھی مہم چلائی جائے گی وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے شال پریز کلب کے سامنے لگائی گئی بھوکھڑتالی کیمپ کو تین ہزار پانچ سو چھبیس دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے کیمپ کا دورہ کر کے لوہ حکین سے اظہار یک جہتی کی کیمپ میں آئے ہوئے وفد نے لوہ حکین سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست نے بلوچستان میں مختلف ڈیت اسکوارڈ قائم کیے ہیں جو آئے روز کسی کو بھی اٹھا کر لاپتہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں پھینکتے جاتی ہیں اس ظلم کی وجہ سے آج بلوچ قومی تحریک عالمی میڈیا امریکی ایوان سمیت پوری دنیا میں بلوچ قوم پر ہونے والی ظلم کی آواز گونج رہی ہے ڈیرہ مراج جمالی میں نئے بس اڈہ کے قریب کوئیٹا سے لاہور جانے والی جعفر ایکسپریس کو نامعلوم افراد نے بم سے اڑانے کی کوشش کی ہے تاہم پولیس انتظامیہ نے ٹرین کو ڈیرہ مراج جمالی اسٹیشن پر روک دیا ہے اور بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی ٹیم نے دو کلو وزنی بم کو ناکرہ بنا دیا ہے اٹھائیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو گلشانی حدید کراچی سے پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے بلوچستان کے علاقے خوزدار کا رہائشی عارف ولد یوسف آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے شال سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے ایدی ذرائع کے مطابق لاش شال میں کمبرانی روڑ سے برامد ہوئی جس کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف یوب سرکچ کے علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق ملنے والی لاش کے چہرے کو شدید طور پر مسخ کیا گیا ہے مستنگ میں کھڑی کوچہ کے مقام پر ٹوڈی کار اور زمباد گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہک اور خاتون سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں حادثے میں جانبہک اور زخمیوں کا تعلق پنچگور سے بتایا جاتا ہے شال میں سمنگلی روڈ سورپل کے قریب تیز رفتاری کے بعض گاڑی کھائی میں جاگری ہے جس سے خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں پشین میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیو ورکر کو قتل کر دیا ہے اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آور گاڑی میں سوار تھے اور انہوں نے پولیو ورکر کو چار گولی اماری جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جانبہک ہو گیا کوئیٹر کے قریب دشت میں تیز رفتاری کے بعض گاڑی الٹ گئی ہے جس سے موقع پر نظیر حسین ولددین محمد نامی شخص جانبہک جبکہ دیگر دو افراد زخمی ہو گئے ہیں خوزدار کے علاقے کنجڑ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص سعید احمد خدرانی کو اس کے بارہ سالہ بیٹے سمیت قتل کر دیا ہے ڈیرو مراج جمالی کے علاقے درگا فتح پور کے قریب گاڑی الٹنے کے باعث ایک شخص جانبہک اور چار افراد زخمی ہو گئے ہیں دکی کے علاقے غریب آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ کی زد میں آ کر گولی لگنے سے یونس خان ولد خان محمد نامی بچہ زخمی ہو گیا ہے شال سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں سبی جعفر آباد اور ان کے ملحقہ علاقوں میں زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس سے شہری میں خوف و راز پھیل گیا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں زلزلے پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاری صفر ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سبی کے شمال مغرب میں تین تالیس کلومیٹر دور اور گہرائی سولہ کلومیٹر تھی اسلام آباد میں پاکستانی وفاقی کابینہ کمیٹی نے سابق اقلیتی ممبر کامران مایکل اور سماجی و انسانی حقوق کے کارکن اور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کے صدر جلیلہ حیدر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے جلیلہ حیدر کا نام بطور پی ٹی ایم رہنما ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم نے جلیلہ حیدر سے رابطہ کیا اور اصل حقیقت جاننے کی کوشش کی میرا نام اسلام آباد میں جو میں نے یہ خود سنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے میرا نام جو ہے ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے مگر مجھے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی کنفرم یا سورس جن سے میں نے رابطے کیے ہیں آلہ حکام سے ان میں سے کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے مگر کیونکہ خبر گردش کر رہی ہیں تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے میرا نام بطور پی ٹی ایم آج صبح مجھے جو ہے ڈان سے پتا چلا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو بطور پی ٹی ایم رہنما کے نام ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے اور یہ وجہ معلوم زیادہ کھلیر نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس کو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو منہی سے میں تو پی ٹی ایم کے رہنماوں میں شامل نہیں ہوں میں تو پی ٹی ایم کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتی ہوں میں نے ماضی میں سولیڈیریٹی کیا ہے ہم عوامی تحریکوں کے ساتھ جو ابرنے والی تحریکیں ہیں ماتسس کا ہم ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور پورا من تحریکوں کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ میں خود ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کی صوبائی صدر ہوں عوامی ورکرز پارٹی کی میمبر ہوں اور ہم لوگ سوشلسٹ فیمینسٹ اور سوشلسٹ ورکنگ کلاس کا پولیٹکس کرتے ہیں تو میرے خیال میں میرے لیے نہایت حیرت کی بات ہوئی کہ کابینا نے مطلب پتہ نہیں کیسے سوچ لیا کہ میرا نام اس میں ڈال دے آلانکہ جو گزشتہ ایک سال سے ہے میں تو پی ٹی ایم کے ایکٹیویٹیز میں بھی ہارڈلی ڈیڑھ سال سے گئی بھی نہیں ہوں میری کانٹریبیوشن بلکل نہیں ہے ان کے ساتھ تو آل آف سیڈن یہ والا بات تو اٹھانا مجھے ہیرتناک لگا مجھے اس میں زیادہ تر ہیراسانی کا انصر نظر آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ مسنگ پرسنز کے کیمپ جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاق دائریکٹ یہ کام نہیں کرتی صوبوں کی طرف سے ریکمینڈیشنز جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہ میرا ازمشن ہے میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں کیونکہ نیوز بھی کنفرم نہیں ہے شاید ہمارے جو باپ پارٹی کے جو وزیر داخلہ ہے شاید ان کے صحت پہ یہ ناغوار گزرا ہے کہ ہم جبری کمشدہ افراد کے کیمپ میں اپنے بہنوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے جاتے ہیں ہم جب کوئی نظریہ رکھتے ہیں تو وہ ہماری بہنیں ہیں ہمارے صوبے کی مائیں ہیں ان کے بارے میں اگر بات نہ کیا جائے تو پھر میرے خیال میں تو مجھے اس شہر میں ہی نہیں رہنا چاہیے اپنا گھر بدل دینا چاہیے اگر میرے شہر میں آواران کی ایک بیٹی آکے بیٹے اور میں اس کے لیے بات نہ کروں تو مجھے زیادہ انصر یہی لگ رہا ہے جبری کمشدہ افراد کے حوالے سے اور انہوں نے اس کو پی ٹی ایم کو کور کے طور پر پیش کیا ہے خیبر پختوں خواہ کے زلے ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل کلاچی کے علاقے مڈی میں نامالو مفراد نے فائرنگ کر کے سی ٹی ڈی اہلکار عرب خان کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے حملے کو آپریشن شامو زی کا سلسلہ قرار دیتے ہوئے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لاہور میں دو مختلف واقعات میں دو شادی شدہ خواتین کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے قتل کی پہلی واردات لاہور کے علاقے کرامت کالونی میں ہوئی ہے جہاں دو بچوں کی ماں رضیہ بی بی کو قتل کیا گیا ہے دوسری واردات میں لاہور کے علاقے شفیق آباد میں چھبیس سال عزرہ کو نامالو مفراد نے گھر میں گس کر قتل کیا ہے جبکہ پنجاب ہی کے علاقے چینیوٹ کے علاقے رائے چند میں ایجاز نامی شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو گولیاں مار کر خودکشی کر لی ہے پولیس کے مطابق واقعہ گھرے لو ناچاکی کی وجہ سے پیش آیا ہے بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سوبائی سیکریٹری اطلاعات سردار سر بلند خان جوگیزے نے کہا ہے کہ مذہبی کل ادم تنظیموں کو وفاقی وزیر داخلہ کی پشت پنائی حاصل ہے اور اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے میں ساتھ نہ دینے پر حکومت ان کے پارٹی قائدین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے خلاف حکومت کا ساتھ نہ دینے کا واضح موقع اختیار کیا ہے طالبان کے ایک بڑے رہنمانے کہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور انہیں امید ہے اب صورتحال ایک ایسا رخ اختیار کر رہی ہے جس سے افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے افغانستان کے صورتحال سے متعلق اس قسم کے امید کا اظہار طالبان کے ڈپٹی چیف اور قطر میں قائم طالبان کے پولیٹیکل دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر نے طالبان کے نشریاتی ادارے کے جانب سے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے کیا ہے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کے دو مساجد پر حملوں کے مرکزی ملزم کو عدالت نے پانچ اپریل تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملزم کی شناخت اٹھائیس سالہ آسٹریلیوی شہری برینٹن ہیریسن ٹیرنٹ کے نام سے ہوئی ہے جسے حکام نے سفید فارم نسل پرست قرار دے دیا ہے ملزم کو جمعہ کو کرائسٹ چرچ کی پولیس نے مسجد میں فیارنگ کے کچھ دیر بعد حراست میں لیا تھا جسے ہفتے کو شہر کے ذلعی عدالت میں پیش کیا گیا کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والی فیارنگ سے انچاس افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک کی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پاپا روم پوپ فرانسز نے جمعہ کے روز نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں دہشت گردی کے حملے میں نمازیوں کی قتل عام پر گہرے دکہ اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اہل اسلام کے ساتھ ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حملے کو نہایت تکلیف دہ اور قابل مضمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے ترک صدر رجب تجیب اردوان کی ترجمان ابراہیم کلن نے واقعے کو فستائیت اور نسل پرستی پر مبنی قرار دیا ہے آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن نے واقعے پر شدید دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ گرفتار ہونے والا حملہ آور آسٹریلیوی شہری ہے جو ان کے بقول شدت پسند اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے خارجہ شہریار عالم نے کہا ہے کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ حملے میں ان کے ملکی کرکٹیم کو کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا جبکہ ملائشیا کے حکمران اتحاد میں شامل سب سے بڑی جماعت کے سربراہ انور ابراہیم نے اپنے ایک شہری کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے واقعے کو انسانیت اور امان عالم کے لئے سیاہ عالمیہ قرار دے دیا ہے نیوزیلینڈ میں کرائس چرچ کے دو مساجد میں ہونے والے حملوں کو ہولنا قتل عام قرار دیتے ہوئے امریکی صدر ڈرونل ٹرمپ نے اپنی جانب سے دلی حمدر دی اور اپنی انتظامیے کی طرف سے نیوزیلینڈ کے عوام کے لئے درکار مدد کی پیشکش کی ہے جبکہ ایک مضمتی بیان میں وائٹ ہاؤس نے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے گولیاں چلنے کے اس واقعے کے انفرت پر مبنی ظالمانہ حرکت قرار دیا ہے جبکہ نائب امریکی صدر مائک پینس نے ٹویٹر پر اس قسم کی جذبات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مذہب کے ماننے والے افراد پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے موسیقی